چیئرمن طریقہ انصاف جو بانی پی ٹی آئی بن چکے ہیں حمران خان کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جیل سے نکلیں گے تو ہی پاکستان بچے گا ورنہ پاکستان بچے گا بھی نہیں اور نہ اس کو بچنا چاہیے تو بانی پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل دیکھتے ہیں آپ دیکھیں میری دعا ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے وہ ایک جیل میں ہیں اور جب جیل میں ہوتا ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے اس کو ٹھیس پہنچے اس کے جذبات کو بنیادی بات یہ ہے کہ جو توقعات ان سے لگائی گئی تھی اس پہ پورا نہیں اتر سکے انہوں نے قوم کو کٹھا نہیں کیا اور قوم جو ہے اس کو لڑا دیا ایک دوسرس آج بھی اگر وہ قوم کو کٹھا کریں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھائیں تو وہ بہت کانٹریبیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر تقسیم کی اور تفریق کی سیاست جو ہے وہ جاری رہے گی تو پھر کوئی فائدہ جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہوگا پاکستان کے لیے ایک اچھا حکمران کون تھا اور سب سے بہترین حکمران آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جو ہم ایک جمہوریت میں رہتے ہیں نا جمہوریت کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے ایک دوسرے سے مقالمہ کیا جائے ایک دوسرے کی بات سنی جائے اگر آپ صرف جیتنے کے لیے کھیلیں گے اور شکست نہیں مانیں گے تو یہ جمہوریت نہیں ہے اور یہ ایسے پھر اگر آپ اس اس مزاج کے ساتھ تو آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتے ملکی ابھی آپ دیکھیں انڈیا میں انتخابات کے لیے اکیسی 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 بات ہوئے ہیں بڑا ہنگامہ ہوا ہے نیرندر موڈی نے حلف اٹھایا ہے راہول گاندی وہاں بیٹھے ہوئے تھے صفحے اول میں یہ جذبہ ہونا چاہیے یہ جذبہ آپ کو لگتا ہے خان صاحب میں کبھی پیدا ہو سکتا ہے پیدا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے کبھی ان میں بھی پیدا ہونا چاہیے ان کے مخالفوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے یعنی امید ہے آپ کو کہ ہو جائے گا نہیں امید تو ہے دیکھیں خان صاحب جو ہیں لوگ ان کے ان کے دیوانے کوئی کم تو نہیں ہیں نا بڑی تعداد میں موجود ہیں اور لیکن صرف دیوانگی سے دیوانگی سے قومہ نہیں بنتی اس کے لیے کوئی دانش کی ضرورت بھی ہوتی ہے آخر میں سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا حد کے عزت بل جو ہے وہ پنجاب حکومت نے پاس کی ہے گزت کا حصہ بھی بنایا جا رہا ہے اس کو کیا آپ کے خیالات ہیں اس بل کے بارے میں کیا یہ صافیوں کی جو طاقت ہے اس کو رکنے کی کوشش ہے دیکھیں حد تک عزت کا قانون بن گیا جلد بازی میں بن گیا نافذ ہو سکا ابھی تک نافذ نہیں ہو سکا نافذ ہو سکے گا مسئلہ ہے سوشل میڈیا کا وہ بے لگام ہے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے لیے تک قانون موجود ہے وہ قانون کو جواب دے بھی ہیں ہم نے بار بار کہا حکومت کو کہ آپ الگ الگ ڈیل کریں سوشل میڈیا کو الگ ڈیل کریں الیکٹرونک میڈیا کو الگ کریں پرنٹ میڈیا کو الگ کریں لیکن وہ کہتے ہیں نا ڈگی کھوتے تو غصہ کو مارتے زچ ہوئے ہیں ڈیجٹل میڈیا سے غصہ نکال رہے ہیں پرنٹ اور الیکٹرونک پر اس کا کہہ نتیجہ ہے کچھ بھی نہیں ہوا یہ قانون عمل ہی نہیں ہو سکے گا نافذ ہی نہیں ہو سکے گا ڈی ٹھیک ہے بہت شکریہ جبرون شاہد بہت شکریہ